فرمایا پاکی پہ نمبر ہے شدی کی دا پیدا نمبر ہے اس گلتوں منکر سڑدہ ہے مہتاب رسالت مو ہر کوئی پریشان کرے لیکن ایک دیوانا سب کچھ قربان کرے اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی کلام المجید وَقُلْ جَالْحَقُ وَزَحَكَ الْبَاطِلْ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِمُ سامین ازی وقار آج کے اس نشست میں میں یہ شیعہ کتب سے ثابت کروں گا کہ رسول پکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات تیبہ کے آخری ایام میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے مقدس جماعت کا امام مقرر فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت سیدنا صدیق اکبر کو امام مقرر فرمانا یہ آپ کے خلیفہ تہو بلا فصل ہونے کی واضح دلیل ہے اس سلسلے میں میرا پہلا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں شیعہ کی بلند پایا کتاب ہے السقیفہ و فدق اور سامی نظی وقار اس کے لکھنے والے ہیں احمد بن عبدالعزیز الجوہری اور یہ السقیفہ و فدق کربلا مؤلہ سے شائع ہوئی ہے وہاں سے چھپی ہے اور میں احمد بن عبدالعزیز الجوہری کا ترجمہ بھی شیعہ کتب سے پیش کر دیتا ہوں شیعہ اسماع و رجال کی کتب سے تاکہ بعد میں کالا کیلہ کی کوئی گجائش ہی نہ رہے تو یہ میرے آج میں شیعہ کے اسماع و رجال کی بلند پایا کتاب آہیان الشیعہ ہے اور یہ بیرود کی چھپی ہوئی ہے سامین اس کے جل نمبر تین ہے لکھنے والے ہیں الامام السید موسن الانین صاحب اور اس کا صفحہ نمبر ہے سامین چھے لکھتے ہیں احمد بن عبدالعزیز الجوہری لہو کتاب السقیفہ پھر آگے لکھتے ہیں انہو امامی جن کہ یہ امام شیعہ تھا پھر آگے اس کی توسیق نکل کرتے ہو لکھتے ہیں یہ احمد بن عبدالعزیز الجوہری کی توسیق شیعہ محدث کر رہے ہیں پھر اس سے آگے دوسرا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں کشف الغمہ ہے اور یہ بیرود لبنان کی چھپی ہوئی ہے جل نمبر اس کی دو ہے صفحہ نمبر دو سو ایک ہے اور اس کے اوپر شیعہ محققین کی تحقیق ہے اور شیعہ محققین احمد بن عبدالعزیز الجوہری کے متعلق لکھتے ہیں حاضر عالم محدث کثیر العدب سکا کہ عالم تھا سکا تھا کثیر العدب تھا یہ تو تھی اس محدث شیعہ کی توسیق اب میں آتا ہوں حوالہ کے طرح سامین اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے جی انچاس صفحہ نمبر انچاس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نکل کرتے ہوئے لکھتے ہیں فَقَالَ مُرُوْ عَبَا بَقْرٍ فَلْ يُسَلِّ بِالنَّاسِ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ ابو بکر صدیق کو حکم دو کہ وہ امامت کرائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ صحابہ مُرُوْ عَبَا بَقْرٍ فَلْ يُسَلِّ بِالنَّاسِ کہ ابو بکر صدیق کو حکم دو وہ میرے مسلے پہ کیا کریں امامت کروائیں پھر آگے صحابہ فرماتے ہیں فَمَارَ عَيْنَ بَعْدَ ظَلِقَ عَلَيْهِ السَّلَامِ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسالے باکمال ہو گیا اور اسی حالت میں آپ نے وسال فرمایا کہ ابو بکر صدیق جو تھے وہ امامت کے فرائض انجام دے رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلہ پر الحمدللہ یہ میں نے پہلا حوالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی اور شیعہ کتب سے پیش کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کا امام مقرر فرمایا امام مقرر فرمایا اب میں مولا علی سرکار کا قول بھی پیش کر دیتا ہوں کہ حضرت مولا علی سرکار بھی یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وسال باکمال سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارا امام مقرر فرمایا آپ فرماتے ہیں وَلَكَدْ أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِسْفَلَاتِ بِن نَاسِ وَهُوَ حَيُّن لکھتے ہیں مولا علی سرکار فرماتے ہیں اب اس کتاب کا صفحہ نمبر نائنٹی ون ہے احمد بن عبدالعزیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نکل کرتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ کیا کرائیں لوگوں کو امامت کروائیں الحمدللہ مولا علی سرکار اور اس سے پیچھے اگر تھوڑا سپڑیں تو اس بات کی یہ بزاحت موجود ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضی یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم سب میں سے خلافت کا زیادہ حق دار حضرت ابو بکر صدیق ہیں کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غاربے میں ساتھی تھے اور حضور کی سنت کو بھی زیادہ جاننے والے ہیں اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات تیبہ کے اندر ان کو امام مقرر فرمایا الحمدللہ یہ میں نے شیعہ کتب سے ثابت کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو امامت کے لیے صحابہ کا امام مقرر فرمایا اور یہ آپ کے خلیفہ تحوب بلا فاصل ہونے کی واضح دلیل ہے اللہ پاک ہمیں صحابہ اکرام اور اہل بیعت ادھار کا عدب کرنے کی توفیق رفیق قطع فرمائے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَاخُمْ موسیقی موسیقی